ایک مانے جڑا اصل دو دو ہے نا وہ دے بھی اچھا سی تی پینٹی گلو ملاوٹ کر کے پیج پائی دا ہے تیرا بنے دا سال بعد میں نو ایک پتر دیتا انہیں اے ہی ملاوٹ آلا دو دے بچے نو پہ آتا میں مافی مانگنا ہوا بچے دے ہلکے ہلکے سا رکھن لگ پہ سا نو بماری دا پتا نہ لگے جدو سی کسے نال کرنا پہ زہرہ ساڈے نال بھی تے ہونی ہے نا اس شخص نے پانچ سال دودھ میں زہر ملایا اور زہر ملا کر لوگوں کو پلاتا بھی رہا آپ احران ہوں گے کہ زہر دودھ میں کیسے مل سکتا ہے اور یہ شخص ملاتا بھی رہا اور لوگوں کو پلاتا بھی رہا پھر اس نے کروڑوں روپے بھی کمایا یہ جانور یہ حویلی سارا کچھ اسی کا ہے اور اس نے گاڑی بھی بنا لی جگہ بھی لے لی یہ حویلی بنا لی کروڑوں روپے کی اس کی گائیں بین سے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ یہ سب کچھ بتانا چاہتا ہے لوگوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہے اور وہ زہر کون سا تھا جو دودھ میں یہ ملاتا رہا اور ہم لوگ پیتے بھی رہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک دودھ پہنچتا تھا ہم لوگ پیتے تھے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ یہ دودھ ہے یہ زہر ہے ہم لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں ہوسپیٹل میں بھی جاتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پیتا ہے اور ہوسپیٹل میں پہنچتا ہے یہ سارا کچھ کیا دی رہا ہے میں کہوں گا اسی کیا لیکن آج یہ دنیا کے سامنے اس لیے آیا ہے کہ یہ معافی مانگنا چاہتا ہے وہ زہر بھی دکھائے گا یہ دودھ بھی تیار کر کے دکھائے گا اس کے ساتھ حادثہ کون سا پیش آیا تھا وہ بھی یہ بتائے گا سارا کچھ اپنی زبانی میں اسے بات کروں گا کیا آلے شکر اللہ سب تو پہلے تھی وہ زہر وہاں جڑا دودھ استعمال کر رہا ہے وہ کھاندھا رہے ہیں یہ دیکھو یہ درہ کلوز کر کے دکھاؤ یہ وہ زہر ہے اچھے ایدے چھے کی چیزیں استعمال ہوئی یعنی وہ ستا نداز نہیں ساکتے کہ ایدے چھے کڑیاں کڑیاں چیزیں استعمال ہوئی یعنی مطلب انسانی جان آگے رہے دودھ پیے گی بیماری ہوئے گی ہوسپیٹل پہنچے گی اب یہ دودھ تیار کرنے لگا چلو دودھ تیار کرو جس طرح لکڑی انہوں کو نہیں لگ دا اے دودھ پین دینار یہ صرف تیار کر کے بکھاؤ وہی گال تاڑنا کرنے ہیں پہلے انہوں تیار کرو یہ دودھ آپ تیار کرنے لگا یہ پانی اندر دکھاؤ ذرا پانی ہے پانی کے اندر یہ اس نے پاودر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں تاکہ ہمیں اس میں سے خاد کی بھی سمیل آئی ہے بدبو آئی ہے خاد کی جو کہ ہم فصل کو لگاتے ہیں کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے تو جو انسان وہ بھی انسانی چاہنا ہے اللہ کی مخلوق ہے بلکہ تو وہ مر سکتی ہے تو ہم لوگ کیسے نہیں بیمار ہو سکتے اب یہ دودھ اسے ذرا مکس کرو یہ دودھ دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو چکا ہے اور یہ اب خالص دودھ میں مکس ہوگا جو کہ مار کیٹوں میں ایک کلو کے ساتھ ایک کلو فری مل رہا ہے لہور میں ایسی بڑی دکانی ہیں جو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارا دودھ خالص ہوتا ہے لیکن ایسی کوئی دکان نہیں لہور میں جہاں پر یہ ملاوٹ نہ ہوتی ہو اچھا لہور پورے چھو دودھ جاندہ سی نا ہاں جی اچھا ایک تو سی ایک کمان دے بھی چھو کنہ پانی پاک لہور پیج دی یہ جڑا ملاوٹ کر کے اچھا ایک کمان جڑا اصل دودھو بھی نا وہ دے بھی اچھا سی ہمارے پینٹی پینٹی کلو ملاوٹ کر کے پیج پاید ہے مطلب کہ لگے کہ مان دے نال مان کلو دے نال کلو فری ہاں جی جدا گڑوی دے نال گڑوی فری ہے وہ ایسی طرح جاندی ہے ٹھیک ہو گیا اونتاک کنہ پیسہ کمالیا ہے کی کی کول ہے گڑی وی لیلی ہے سارا کچھ کمالیا ہے اینا کچھ تے کی دیل چاہایا جڑا 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 آج سارا کچھ دسنہ چاہرے ہیں دل چھو اس طرح کر کے آیا کہ پانچ سال تو میں کام کر رہا ہوں پانچ سال چھے پیسہ کنا کمایا ممولی جڑا نارمل جڑا زین دے بے چھے میرے کو لینے کو پیسے گئے نے دو ہویلیاں لیا نے ایک پلات لیا کشا مال ننگرے ہاں جی 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 تی زین چھ خیال ادھا ہے کہ دس سال ہوگے میرے کارولاد نسی ہندی تیراب نے دس سال بعد مینو ایک پتر دیتا دو سال دا ہوایا ایسے ترہی میں ملاوٹ کر کے ایک دود رکھیا تے مجھاں سی چونینیان سی میرے کاردی آئی نے انہیں اہی ملاوٹ دود بچے نو پی آتا اپنے تیرے بچے نو پی آتا میرے اپنے بچے نو پی آتا اپنے بچے نو پی آتا ہے اپنے بچے نو پی آتا ہے اے اوستو باہ میں نو خیال آیا کہ میں لوکاں دے بچے نال کردہاں تیہاں پوتنا دے نال کردہاں کودو منو خیال نہیں آیا کہ آج میرے اپنے کلیجے نو آتا پی آ تے منو خیال آیا یہ نی جائداد اینیاں گڑی ہیں جگہ ایک کو ایک کو پوتر میرا اگر دنیا تو چلے جاندہ تے پھر کادے واسطے سی یہ تو انسان دے اپنے کلیجے نو آتا پہندا پتا ادھوں لگتا جدو کسی نال ہوندی ادھوں نہیں پتا لگتا میں مافی مانگنا ہوا دا سال بعد ایک کوئی بیٹا آیا اللہ پاک نے سنی بھی تے ایک بچہ دیتا اور اولاد ہے ہی نہیں اور اولاد نہیں ہے ہی میرے بڑے دربانہ تے گئے دو دپی کے کیو ہے بچے نال تھوڑا اپنی بھی کہانی داس دے نا دودھ پی کے بچے کوئی جڑا بچے ایک مسوم ہوندہ انہوں نہیں پتا لگتا انسان بندہ تے برداشت کر جاندہ لیکن بچہ برداشت نہیں کرتا جی تو بچے نے دودھ پیتا بچے تے ہلکے ہلکے سا رکھن لگ پے سا نو بماری تا پتا نہ لگے جی تو اسی کسی نال کرنا زہرہ ساڑے نال بھی تے ہونی ہے نا کنی دیرے بچے نو لے گئے ہسپیٹرلان سے جاندے رہے یا درباراں دے پیران کو لو کنی دیر دوڑ لائی ہسی پورا سال درباراں جی ہسپیٹرلان دے ڈاکٹرہ کو بڑے تکے کھا دے خیر پہ جو رب ہدایت داوے دماغ چے گل پہی کہ تو لوکاں دے تی یہاں پوترانا انسانا نہ کر دا وہ تیرے آج اپنے بچے لہو یہ تیرے کلیجے رو آدھ پہا بہن ماہی مگنا چاہنا اس عوام کوڑوں بھی کہ جنہوں میں پانچ سال دودھ پہ آیا وہ منہوں ماف کر دیں تے سونے رب کلوی میں ماہی مگنا ماں کہ مر کے سونے رب انہوں کی موہ ہونا کہ توبہ دے دروازے چوبی کھنٹے کھلے ہیں تے رب کو ماہی مگنی چاہی دی ہے آج میرا پوتر ٹھیک ہے اللہ پاتھ میں تاندرسی دیتی ہے کہ بچے نموڑا پہ گیا ٹھیک ہو گیا ہونے بہرحال میں ماہی مگنا کے حدایت آگئی ہے سونا رب اپنے نبی دے صدقے کدھی سوچیا پانچ سال دے درانچے کنے بچے اللہ نو پیارے ہوئے انگے ہو سپیٹھلان چاگئے انگے کدھی خیال آیا جدو اپنا بچہ بیمار ہویا وہ دو خیال آیا وہ دو خیال آیا جدو انسان دولت کٹھی کر دا وہ دو نہیں آندا وہ دی اکھان دے گے دولتی پٹی بچی ہوندی ہے وہ دو پتا لگ دا جدو اپنے کلے جنو آتھ پے آ یہ جڑی دولت ہے نال خور بھی کوشل آیا جاندی اب اکنا میں کنی دولت کمائی ہے اللہ نہ کرے کہ توڑے کچھ بچے نو بھی ہوئے اگر انہوں کو جو ہو جاندہ پھر انہیں پیسے ہیں دا گائیں پینسے گڑی یا حویلی دا کی کرنا اسی پھر وارث کون سی چلے اسے گلدہ جواب دے دے کوئی وارث نہیں سی دوجہ ساہ دا نہیں پتا اسی بھی آج مر جانا تے خالی آتھ جانا اس کر کے ملاوٹ تو ماں بھی منگنی چاہی دیا ریزکو جڑا سونا رب ریزک حلال دے تے سانو کماؤن دی تفیق تا فنمائے میں انہوں ماں بھی چاننا عوام کنو بھی اگر بچے نو تیرے نو کچھ ہو جاندہ اللہ نہ کرے کچھ ہوئے تے گڑی یا جگہ ویج کے بچہ واپس آجا نا سی بچہ واپس نہیں سی آنا اگر آپ نے سانو دس سال بعد پتر دیتا منتا منیا تے دس سال سے بھی کدھی خیال نہیں سی آیا پانچ سال سے کسی لوگا انہوں زیار پہ آنڈے ہیں تے ہو سکتا ہے اے دی سزا مل رہی ہوئے اے ہی سزا سانو ملی ہے بندے نو پتہ نہیں لگتا انہوں سزا کادی مل رہی ہے جڑیاں بندے دیاں غلطیاں اوئی سابڑے یامدی جانے صاحب تو پہلے تے پھر قوم کو معافی مانگنا جنہوں زیار پہ لائے عوام کلو بھی معافی مانگنا کہ منو ماف کر دینا آئی تو بعد میں ملاوٹ اللہ دو دن نہیں بلا ہوا گا کسی لوگا ملاوٹ میں چھڑ دیتی یہ تے سونے رب کلو بھی معافی مانگنا کہ اپنے نبی دے صدقے منو ماف کر دوے انسان کلن ہارا گلتیاں دا پتلا ہے انسان کلن گلتی ہو جاندی توبہ دے دروازے ہر ویلے کھلنے ہر انسان نو مافی مانگنی چاہدی جو تعدی ہیں جو تے بچہ بیمار ہوا یا سی کول پیسہ بھی خلا سی زیادہ سی تے wouldn't be money بچے برابری نہیں کیتی پیسہ بہت عزیز سی کچھ بچہ بہت عزیز پیسہ جڑے انہے کمائی نہیں ہوا جو پھر بچہ زید سی پیسے آنے کی کرنا سی ہو بھی جڑے ہزیار پلا پلا کے لوگانوں کماندار ہیں پیسہ ہے نا کی کرنا کڈا بھی انسان ہوئے اللہ نے مقدر سے لکھیا ہو تو ملنا ہی ملنا ہاں کلال دی پندہ کرے جڑا تاڑے مقدرہ جلیشا گیا وہ تسی چاہے دو نبر طریقے دو دی پہچان کی زیادہ تارے کتھے کتھے سیل ہو رہے ایک تے چلو ان پتا چل گیا نا کلو نال کلو جڑا فری ہے اوہ تے ایس رہی ہے ان پانچ کلو ہے پانچ کلو خالص ہوئے گا پانچ کلو ہے تیار ہو گیا تے اینا دومان مکس کار لو کلو نا کلو فری ہوئے چی جو پیسے پورے ہو جانگے خور لوہر چے یا شہرہ چے یا کڑی کڑی جگہ تے یا کس طرح ہو رہے ہیں یا زیادہ تار کی کڑے دو دی نے یا کڑے دکاندار نے جڑا اس طرح دا کام کر دے ساڑے کلو ہے تے اٹھ دا سے دو دی ہم دے ہیں دکاندار پیج دیں دے ہیں وہ بھی لے کے جاندے ہیں اور بھی کئی لوگ لے کے اجڑے ساڑے پنڈا تھا ہماندے لوگ نے اوہ خالص چواندہ دے لے کے جاندے ہیں جڑا شہرہ جب ایک دا گڑوی نہ گڑوی اوہ دو 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 نمبر ہے اوہ نہیں پینا چاہیدہ ہے بس یہ کیا کر سکتے ہیں ہر بندہ آج کل پیسے کے پیچھے ہے اب اس کے بچے کو کچھ ہوا تو اسے بھی خیال آیا اور اللہ کرے کے آگے بھی یہی خیال رہے اس کا کہ میں نے دو نمبری نہیں کرنی کیونکہ اب اس کے بچے جان پر بنی تو اسے یہ خیال آیا کہ میں نے لوگوں کی بچوں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیلا اور لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ دودھ میں یہ ملاوٹ نہیں ہو رہی بہت ساری چیزیں کھانے والی جس میں ملاوٹ ہوتی ہے زہر ملایا جاتا ہے اور ہم لوگ ایسے ہی سو سال سے ستر پہ نہیں آگے ہمارے جو بڑے تھے وہ سو سال تک جاتے تھے لیکن ہم لوگ نہیں جائیں گے ہمارے بچے پچاس سے بھی کراس نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہمارا ہی سارا کیا دار ہے ہم لوگ دودھ میں ملاوٹ مرچ میں ملاوٹ بڑی چیزیں ہیں جتنی چیزوں کے میں نام لوں گا کم ہیں اور یہ ایسے لوگ کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ جیسے اللہ پاک نے اسے ہدایت دییا سب کو آئے سب کو پتا چلے احساس ہو اور میں کہوں گا کہ اللہ جو ملاوٹ کر رہا ہے اللہ پاک سب کے گھروں میں بیماریاں داخل کرے ان کے بچوں کو کچھ ہو ان کو احساس ہو کہ لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ ایسا ہو جو کھانے والی چیز میں زہر ملا رہے ہیں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے ایسے نہیں میں بار بار کہہ رہا کہ سو سے ستر سال تک ہم لوگ ایسے نہیں آگے یہ ملاوٹ کا سارا کیا دار ہے سب سے بڑی جو آج کی بات ہے سوال ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کسے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کے نام فرمان بن رہے ہیں یا کل کو حضور کو چہرہ کیا دکھائیں گے جب اللہ کے ہم پیش ہونا اللہ کی کچاری لگے گی تو ہم کیا کہیں گے کیا چہرہ دکھائیں گے جب حضور کہیں گے کہ میری امت نے کیا ملاوٹ کی تو پھر وہ چہرہ ہم لوگ دکھائیں گے مجھے بس اسی سوال کا جواب چاہیے اپنے محضبان انصر بڑی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ